بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ریموو ہو جائیں گے آپ کی جوڑیاں ختم ہو جائیں گے داگ دبے سے ریموو ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ میں مزید بھی آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی کہ یہ ریمڈی جو ہے آپ کی سکین پر کیا کیا بینفرس دینے والی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک لین باول اس میں ہم ایڈ کریں گے ایگ ٹھیک ہے انڈا ایڈ کر دیں گے آپ نے کوئی سا بھی انڈا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر دیسی انڈا لیا ہے تو نیکسٹ ہم جو چیز اس میں ایڈ کریں گے یہ میں نے یہاں پر علو لیا ہے ٹھیک ہے علو جو ہے آپ نے دھو لینا ہے اس کو چھیلنا نہیں ہے آپ نے دھو کر اس کو اس طرح سے قدقش کر لینا ہے اور یہ ہم قدقش اس کو اس طرح سے کریں گے تاکہ ہمیں اس کا پانی حاصل ہو سکے ٹھیک ہے ہمیں اس کا پانی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہ جو علو ہے آلو کا پانی جو ہے آپ نے اس طرح سے قدکش کرنا ہے اور اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہم اس کا پانی جو ہے وہ علیدہ کر لیں گے ٹھیک ہے آلو کا رس ہمیں چاہیے ہوگا آلو کا پانی جو ہے رس جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ ایک تو آپ کا کلر اس سے وائٹ ہوگا اس سے آپ کے سکن پر جڑیاں ہوں گی وہ اس سے ختم ہو جائے گی جڑیوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے تو یہ یہاں پر میں اس کو قدکش کر رہی ہوں تو آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے قدکش کر کے آپ نے کوئی چائے پونی لینی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ علیدہ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں کوئی ململ کا کپڑا لے کر اس میں آپ اس طرح سے اس کو رکھ کر آپ اس کا پانی بھی علیدہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ریمیڈی ہے لڑکیاں اور لڑکے سب اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آلو کا رس جو ہے وہ علیدہ کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک آپ نے صاف آپ نے پیالی لے لینی ہے آپ نے باو لے لینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے انڈے کی سفیدی ٹھیک ہے انڈے کی سفیدی جو ہے ہمیں تقریباً ون ٹیبل سپون چاہیے ہوگی انڈے کی سفیدی جو ہے وہ سکن کو ٹائٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی آپ کی سکن جو ہے وہ اس سے ٹائٹ ہو جائے گی جڑیاں آپ کی اس سے ختم ہو جائیں گی تو یہاں پر جو ہم نے آلو کا رس نکالا تھا علیدہ کیا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر کے آپ نے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دہی ٹھیک ہے دہی جو ہے آپ نے ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے دہی جو ہے ہماری سکین کے لیے بہت ہی زبردست ہے ایک تو ہمارے کلر کو فیر کرتا ہے ساتھی ساتھ ہماری سکین سے جوریاں جو ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے داگ دبے ختم ہوتے ہیں سکین میں شائن لاتا ہے نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہے ہم اس میں ون ٹیبل سپون ایک ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون آپ نے ملتانی مٹی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے یہ تمام انگریڈینٹس جو ہیں بہت یہ زبردست ہیں اور نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے چاولوں کا آٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سکن کو کتنا زبردست بنا دے گی ایک ہی اپلیکیشن سے ہمیں اس کا بہت زبردست ریزلٹ ملے گا اچھا جی تو یہ چاول جو ہیں آپ نے چاولوں کا آٹا اس میں ایڈ کرنا ہے چاول آپ نے جو لینے ہیں آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے پیس کر آپ نے اس کا پاور بنا لینا ہے دردرہ سا اس کو بنا لینا ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ بھی ہماری سکن کو لائٹن بنانے کے لیے اور سکن سے جوریوں کو ختم کرنے کے لیے ہیلپ کرے گا اور آپ نے ملتانی مٹی اس میں ایڈ کر دینی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنی سکن پر اپلائے کرنا ہے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے نیک پر آپ اپلائے کریں ٹھیک ہے آپ نے اس ریمیڈی کو ٹھیک ہے لگا کر آپ نے آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا اچھی طرح سے اس کو ڈرائے آپ نے ہونے دینا ہے پھر آپ نے اپنی سکن کو واش کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بار آپ اگر اس کا استعمال کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ایک ہی اپلیکیشن سے آپ کی سکن جو ہے وہ اتنی زبردست ہو جائے گی کیونکہ میں اس کو یوز کرتی رہی ہوں میں اس کو ابھی بھی اس کا یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا اگر آپ کی سکن پر داغ دبے ہوں گے اس سے وہ بھی لائٹر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ایک دن چھوڑ کر اگلے دن لگائیں گے ٹھیک ہے ویک میں آپ تین سے چار بار اس کا استعمال کریں گے تو آپ کی سکن سے آہستہ 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 آپ کی سکن سے داغ دبوں کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا ایک تو آپ کی سکن بہت زیادہ گلو کرے گی اور آپ کی سکن پر جڑیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو آپ اس کو میرے کہنے پر آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریے گا تو اس چھوٹی سی امیزنگ ویڈیو کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے پاس سے لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آپ نے آل پر کلک کر دینا ہے تاکہ جو بھی اس طرح کی میرے ویڈیوز جب بھی اپلٹ کروں آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ